اسلام علیکم دوستے اس وڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے تمام طرح سٹوڈنٹس جو برونے ملک میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں گورنمنٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں ایم بی بی اس کرنے کے یا بی ڈی ایس کرنے کے خواہش مند ہے تو ان کے لیے یہ وڈیو ہے اور اس وڈیو میں ہم بات کریں گے سکولرشپس کے حوالے سے جو سار کنٹریز کے لیے جاری ہوئے ہیں بنگلہ دیش گورنمنٹ کی جانب سے بنگلہ دیش میں جو ہے وہ گورنمنٹ کالجز میں ایم بی بی اس اور بی ڈی ایس کی سیڈز ہیں تو اس وڈیو میں ہم بات کریں گے ان پر اپلائی کیسے کرنا ہے میشن پرسیجر کیا ہے اس کی فیس کیا ہے اور اس کی ڈیٹ کیا ہے آخری تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے پورا جو ہے وہ تمام طرح آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کروں گا میں اس وڈیو میں تو اس وڈیو کا آخر تک دیکھئے گا چلیے وڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستہ یہ ہمارے پاس جو ہے بنگلہ دیش گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ ڈریکٹر جرنل آف میڈیکل ایڈیوکیشن بنگلہ دیش کی جانب سے جو ہے ایمیشن سرکولر جاری کیا گیا ہے ایم بی بی اس بی ڈی ایس کے لیے فورن سٹوڈنس کے لیے اور اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے سارک اور نون سارک کنٹریز کے لیے جو ہے وہ یہاں پر سیٹس نونس کی گئی ہیں ایم بی بی اس بی ڈی ایس میں ہر سال آتی ہیں اور اس میں جو ہے وہ اپلائی کیا جاتا ہے تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو پاکستان کا جو کیٹیگری ہے اس میں ہمارے پاس 21 ایم بی بی اس کی سیٹس ہیں اور دو جو ہیں وہ بی ڈی ایس کی سیٹس ہیں تو ایسے تمام طرح سٹوڈنٹ جن کا یہاں پر گورنمنٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں نہیں ایڈمیشن ہو سکا تو وہ اگر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ ان سیٹس پر جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں 21 ایم بی بی اس کی سیٹس ہیں پاکستان کے لیے اور دو جو ہیں وہ بی ڈی ایس کی سیٹس ہیں تو ٹورل تیس سیٹس بنتی ہیں ایم بی بی اس بی ڈی ایس کی اور اپلائی آپ نے کرنا ہے جی www.dgme.gov.bd تو اس میں جو ہے وہ آن لائن اپلائی ہوگا تمام طرح پرسیجر اور deadline submission online application کی جو ہے وہ 29 february 2024 ہے اور اس میں اگر ہم دیکھیں کون کون سے documents چاہیے سب سے پہلے آپ کو passport size photograph چاہیے passport چاہیے آپ کا تمام طرح academic documents ہونے چاہیے اس میں آپ کی 10th class کی O level یا A level اور 12th class کی جو ہے آپ کا جو ہے equivalent certificate یا پھر mark sheet ہونی چاہیے اس کے بعد copy of telegraph transfer swift message of USD one hundred dollar جو apply کرنے کی online application کی جو fees ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اس کی جو ہے آپ کے پاس copy ہونے چاہیے telegraphic transfer کی اور اس کے بعد جو ہے تمام طرح submitted academic documents جو ہیں وہ آپ کے ministry of education اور ministry of foreign fair of Pakistan سے جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ tested ہونے چاہیے یعنی HEC اور ministry of foreign fair سے اس کے بعد جو ہے آپ نے جب online apply کر لینا ہے تو آپ کو جو ہے system generated ایک printed copy دی جائے گی application form کی وہ تو آپ نے جو ہے وہ tested documents جو ہیں وہ submit کروانے ہیں بنگلہ دیش mission میں ویزا update کرنے کے لیے جب آپ کا جو ہے وہ admission confirm ہو جائے گا یعنی بنگلہ دیش embassy میں آپ نے جو ہے وہ اپنے تمام طرح tested documents جاؤں گے وہ وہاں پر جمع کروانے تھا کہ آپ کو ویزا جاری کیا جا سکے تو admission کے حوالے سے تمام طرح details اور admission آپ نے apply کیسے کرنا ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اس website سے مل جائے گا www.djme.gov.p کے تو یہ آپ کا جو ہے direct journal of medical education کا جو ہے وہ form ہے اس میں آپ نے اس یہاں پر apply کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو تمام طرح details جو ہے MBBS BDS کی foreign students کے لیے یعنی جو پاکستان students کے لیے وہ تمام طرح details آپ کو یہاں پر مل جائیں گے یہاں پر آپ نے جو ہے وہ تمام طرح application کا جو ہے وہ procedure کرنا ہے تو ایسے تمام طرح students جو ہے وہ جو public sector یعنی government sector MBBS BDS کرنا چاہتے ہیں تو وہ brune ملک جو ہے وہ government medical dental colleges میں apply کر سکتے ہیں اچھا موقع ہے ان کے لیے apply کرنے کا میر کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسان دے گی ویڈیو پسان دے گی تو اگر آپ اسے لائک کیجئے گا دوستان کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ اس سیلو پر نئے تو چینل سبسکرائب کر لیں آپ ساتھ بیلے ایکن کو پریس کر لیں سوڑی میں ترین ملیں گے ایک نمیڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھی گا دماغ میں یاد رکھی گا تب تک کے لیے اللہ حافظ